بسم اللہ حیل رکھن ورحیم السلام علیکم عمران خان نے ایک بیان دیا ہے جس کے بعد پورے پاکستان میں کھلبلی مچیا اوپوزیشن نے اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے اور بہت سارے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان جو پہلے ملٹے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے تھے کہ امریکہ نے اصل میں ان کو کہا اور انہوں نے پاکستان کی جماعتوں کو کہا اور اس طرح انہوں نے حکومت بنائی یعنی ایک وہ پورا ناریٹیف کریئٹ جو عمران خان نے کیا تھا آج عمران خان نے اصل میں اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ چلے میں مان بھی لیتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں تھی تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اس صورتحال میں آپ ان کو روکتے یا کچھ کرتے تو سارے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان پیچھے ہٹ گئے ہیں فلانا ہو گیا یہ ہو گیا انہوں نے یوٹن لے لی یہ کہانی ان لوگوں کی سمجھ میں آرمی چیف کی تائیناتی کے معاملے پر جو پیچھے ہٹے ہیں وہ بیکڈور چینل پر انڈرسٹینڈنگ ہے انہوں نے اصل میں جو نیو اسٹیبلشمنٹ آ رہے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت دو ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ جو کام کر رہی ہے ایک جو نیو آنے والی ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ جو نیو اسٹیبلشمنٹ آنے والی ہوتی ہے ان سے کچھ اور توقعات ہوتے ہیں ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی مشرف دور کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی نئی جو آئی جنرل کیانی والی وہ ڈیفرنٹ تھی جنرل کیانی کے بعد جنرل رہیل والی اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل الگ تھی اسی طرح فرق ہوتا رہتا ہے عمران خان نے اصل میں جو کام کیا ہے وہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو انہوں نے جو نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے فضاء کلیر کر دی ہے اور فضاء کلیر کر کے ان کو لیوریج دیا ہے دیکھیں وہ لیوریج کے اندر ایک اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف جو بھی تائینات ہونے جا رہے ہیں چاہے جتنی مرضی افائے ہو یا صحیح خبریں ہو کہ حکومت اور اداروں کے درمیان تائیناتی کو لے کر کچھ معاملات چپلیش ہے کچھ صافی کہہ رہے ہیں کچھ اشارے دے رہے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دے پی ٹی نے اپنے آپ کو پیچھے ویڈڈاؤ کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے کہ جو بھی آرمی چیف آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کون سا آرمی چیف آ رہے ہیں تو انہوں نے سٹینڈ کرنے کا فیصلہ کر دیا عمران خان نے اصل میں جو نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی راہ میں روڑے اٹھکانے کا جو پلان نون لکھ سمجھ رہے ہیں وہ کریں گے انہوں نے اس پلان کو آج ختم کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ میرا مطالبہ میں پنڈی آ رہا ہوں میرا مطالبہ ہے الیکشن میرا مطالبہ ہے انتخابات لیکن میں نئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی روڑے کریٹ نہیں کروں گا ہرڈلز پیدا نہیں کروں گا لہٰذا انہوں نے جو سٹیٹپنٹ دی ہے انہوں نے اصل میں ایک سوال بھی اٹھایا ہے اور ساتھ انہوں نے پیغام دے دی یہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے سٹیٹپنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ اچھا چلے مان بھی لے تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں تو اس دن آیا تھا کالیج یا یونیورسٹی تو آپ اسے پوچھے اچھا پہلی تو بات ہے مجھے خبر دی کہ تم آئی نہیں ہو چلو میں مان لیتا ہوں کہ تم آئے تھے تو تم کلاسیس میں کیوں نہیں آتے رہے انہیں کلاسیس اٹینڈ کیوں نہیں کی تو انہیں لیکچرز کیوں نہیں لیے تو عمران خان نے سوال کیا ہے کہ چلے اچھا تم لوگ یہ سارے یا جو بھی باتیں کہہ رہے ہو کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا امریکہ نے خط لکھا امریکہ نے جس کو مخاطب بھی کیا فلانا بھی کیا تم لوگ کہتے ہو جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا حکومت گرانے میں تو چلے میں مان بھی لیتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو کیسے کیا یہ کیسے شباشیب کی زمانتے منسوق ہوگی یہ سارے کیسے آگئے کیسے مریم کو پاسپورٹ مل گیا کیسے فیصلے ان کے حق میں آگئے کیسے ہوا یہ یعنی انہوں نے ایک سوال کے انداز میں پوچھا اور ساتھ ہی انہوں نے جو نئے آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے راستہ کلیر کیا عمران خان نے جو اس وقت کام کیا ہے وہ نون لیگ تو کیا پپس پارٹی ہمیشہ سمجھی جاتی تھی انٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور وہ آگے بھی پرو ہی رہیں گے ان کا معنی یہ ہے کہ وزیراعظم جو ہوگا فیصلے وہی کریں اسٹیبلشمنٹ نہ کریں یا کوئی اور فیصلے نہ کریں میں اسی کو تسلیم نہیں کرتا کہ حکومت کسی اور کی ہو اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے چلا رہی ہو یا فیصلے کریں یہ مشرف دور سے ان کے کلپس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر تو آج عمران خان نے جو اصل میں بات کی ہے وہ انہوں نے کلیر کر دیا ہے نئے آرمی چیف کو پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو میں تمہاری راہ میں کوئی روڑے نہیں اٹھکا رہا میں نہ آپ کی ٹیم کے لئے مشکلات پیدا کر رہا ہوں نہ آپ کی نئے اسٹیبلشمنٹ کے لئے مشکلات پیدا کر رہا ہوں میں اپنے ایک بیان سے قدم پیچھے ہٹا ہوں اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں دو چیزیں اس کے بعد اب ہونے جا رہی ہیں اب معاملہ جا رہا ہے الیکشن کی طرف نواز شریف کہتے ہیں میری لاج سے گزر جائیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے میرے جیتے تھی میں الیکشن ہی ہونے دوں گا حکومت جاتی ہے تو چلی جائے مجھے قطع کوئی پروانی اس طرح کیوں بڑھ کے پرائیوٹ محفلوں میں مار رہے ہیں کہ دیکھیں جائے گی شباہ شیف کو کہا ہے کہ تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا یعنی مرضی ہم کریں گے میں وزیراعظم ہوں میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں گا اگر حکومت گرانے کا کہتے ہیں تو سو دفعہ گرانے دیں یہ کروں گا وہ کروں گا اب یہ معاملہ ہو شباہ شیف فسوں میں آپ یہ دیکھیں گے شباہ شیف نے کہہ دیا جی مجھے وہ کرونا ہو گیا فلانا ہو گیا وہ یعنی منظر عام سے غائب ہو کر بیجے جلے گئے ہیں اب وہ کیوں گئے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے لیکن کھیلشو کیے چل رہا ہے کہ وہ عوام کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے نہ وہ کسی کے سامنے آنا چاہتے نہ وہ کسی سے ملنا چاہتے اس وقت معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد آپ کا ملک جارہا الیکشن کی طرف عمران خان نے جو کہا ہے کہ میں پنڈی آوں گا دیکھیں دو وجہات ہے اس کی ایک تو پنڈی کے اندر آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے پنجاب ان کی حکومت ہے اور ایون کی افائیہ نے بھی کچھ کرنا آتا ہے تو وہ پنڈی والوں کو کہتے ہیں یعنی پنڈی کی پنجاب حکومت کو کہتا ہے تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ پولیس کو بائی پاس کر کے ایون کی رینجرز نے بھی کوئی کام کرنا ہو تو مجھ آتے دوسرا عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی اداروں کے اندر سے مجھا مدد ملتی ہے انفرمیشن مجھے اندر سے دی بتایا یہ وہ تو انہوں نے ایک انڈیکیٹ کیا ہے کہ میری سپورٹ اچھی خاصی ہے ہر جگہ پر یعنی ایک انہوں نے بتایا ہے کہ میں ایکس پرائم منسٹر دوں تو مجھے اندر سے لوگ انفرمیشن دیتے ہیں میں انٹیلیجنس اداروں کو ہیڈ بھی کر چکا ہوں ایک انہوں نے بڑا بیان دیا یہ آج تک کسی کو کہنے کی جورت نہیں تھی ایک چیز ہے اب جو دوسری صورت ہے حالی عمران خان کو بدا وامن کے پیچھے کھڑی ہے اب معاملہ جا رہا ہے الیکشن کی طرف یہ الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے معاملہ یہ آرمی چیف کی تائن آتی ہو جائے گی تو آپ کے ملک کے اندر ایک بڑا جو کھیل یہ کرائسس کھڑا ہے یہ انشاءاللہ ریزولف ہو جائے گا عمران خان نئے آرمی چیف کے لیے راہم وار کریں گے اور پوری قوم بھی یہ چاہتی ہے دیکھیں نئے آرمی چیف جو آتا ہے اس کو ٹیم بنانے کا موقع قوم دے لیکن عمران خان ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن آراؤنز کروانا ہے رہی بات دیکھیں اس کے بعد شباشیف کی حکومت کی کیا اوقات ہے کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا آپ چھٹکیے بجائیں گی حکومت اس کے لیے چاہے یہ نواز شریف کہتا رہے میں یہ کروں میں وہ کروں یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ابھی تو چھوکے آپ حکومت نہیں گر سکتی اگر گر جائے تو آرمی چیف کی تائیناتی لٹک جائے گی تو آئینی بہران پیدا ہو جائے گا وہ تو پورے کا پورا ملک ہی رکھ جائے گا ابھی تو یہ آرمی چیف کی تائیناتی ہونی ہے تو عمران کھان پیچھے ہڑ گئے اس معاملے سے کہ ٹھیک ہے جو آرہا ہے مجھے قابل قبول ہے لیکن میں نے اب انتخابات کروانا ہے صاف شفا اب دوسری جو صورت حالہ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں عمران خان کو پتا ہے کہ اس کے بعد صرف ایک کال بھی چلی جائے میسیج چلا جائے آنکھ مار دی جائے کشارہ ہو جائے تو شباشیف کی حکومت گر جائے گی پھر تو کوئی چیز نہیں ہے نا جی بجٹ لانا ہے پھر تو آج اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے اس کے بعد اگلا جو پلان ہے وہ یہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی اسمبلیوں میں آئے اور وہاں پر بیٹھ کر حکومت کا اور اپوزیشن کا معاملہ یعنی ان کا اپوزیشن لیڈر ہے بے شک عمران خان نہ آئے لیکن یہ لوگ آ جائے اسمبلیوں کے اندر اور ان کی پارٹی آج ہے عمران خان نہ آئے وہ اسمبلیوں کے امبر آئے اور بیٹھ کر کریں اور اسمبلیے ڈیزول کروانے کے لیے معاملہ اور اس پر باتچیت بھی ہو رہی ہے اور اس صورتحال میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو نہیں ہو پاتی آپ کو خون خرابی سے بچنا ہوتا ہے تو عمران خان نے ایک کلیر پیغام دیا نئے اسٹیبلشمنٹ کو میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے میں موقع سے پیچھے نہیں ہٹا لیکن میں لیوریج دینے کو تیار ہوں چلیں آگے بڑھتے ہیں اب جو ہو گیا آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے بہتر یہ الیکشن کی طرح جائے تو آج جو عمران خان کا بیان ہے بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے بیان دی ہے وہ پہلے تیاری کرتے ہیں نوٹس بناتے ہیں کہ میں نے کیا بات کیا نہیں کیا نہیں کیا نہیں پھر اس کے بعد وہ لائیو آتے ہیں اور باتچیت ہوتی ہیں تیار ضرور کریں